پاکستان دیرے کے انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ بیریسٹر گوھر کہتے ہیں الیکشن کمیشنر آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا انتخابات شفاف نہیں ہوئے متنازے چیف الیکشن کمیشنر کے سیٹ پر رہنے کا کوئی جواز نہیں کمیشنر لیاقت علی چٹھا اور ان کے اہل خانہ کی زندگی کو تحافظ دیا جائے حکومت عوامی اومنگوں کے مطابق تب ہی چلے گی اگر منڈیٹ عوامی ہوگا الیکشن کے شفاف نتائج نہ آئے تو آئی ایم ایف پروگرام کو بھی نقصان ہوگا پوری فارم پر تالس کے مطابق نتیجہ جاری کیا جائے پرسوں الیکشن کمیشن میں مقصوص نشستوں کی درخواست بھی دیں گے امید ہے الیکشن کمیشن ہمیں نشستیں الاؤٹ کرے گا بلاول بھٹو زرداری نے اسٹالوشمنٹ سے سعودی بازی کا الزام مسترد کر دیا مولانا فضل رحمان کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے ثبوت مانگ دئے میریا سے گفتگو میں بلاول بھٹو بولے بولے مجھ پر الزام لگا دیا کہ سعودہ کر رہا ہوں ثبوت کہاں ہے مجھ پر الزام لگانے والے ثبوت دیں کہ میری ملاقات ہوئی یا نہیں ثبوت ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ میں پاکستان اور جمہوریت کی بات کر رہا تھا یا نہیں ملاول کا مزید کہنا تھا پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے سب مل کر حکومت بنائیں اس کے لیے ہمیں سمجھوتا کرنا پڑے گا نون لگ کو ووٹ اپنی شرائط پر دیں گے مذاکرات میں ڈیڈ لوگ کی ذمہ دار نون لگ ہے حکومت سازی میں تاخیر ہوئی تو ملک کو نقصان ہوگا ادھر پی پی دو سو ارتی سے آزاد رکنے پنجاب اسمبلی کی بلاول سے ملاقات باتی میں شمولیت کا اعلان کر دیا حکومت سازی پر پی پس پارٹی اور نون لگ کی کمیٹیوں کی چھٹی نشست آج صدر نون لگ شہبان شریف اسلام آباد پہنچ گئے بلاول بھٹو سے ملاقات کا امکان دیگر سیاسی ملاقاتیں بھی کریں گے شہبان شریف کہتے ہیں پاکستان کو انتشار نہیں استحقام کی ضرورت ہے مسائل لڑائی سے نہیں بات چیت اور مل کر چلنے سے حل ہو سکتے ہیں ادھر بلوچستان اسمبلی کے دعوہ راکین کی شہبان شریف سے ملاقات پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ڈیابری کمیشنو اسلام آباد عرفان نواز میمن جہاں بھی ملے یہ رفتار کر کے پیش کیا جائے اسلام آباد ہائی کوٹ کا حق شہری عرب فریدی اور شاندانہ بلزارگی رفتاری کیس کی سمات ٹری ایم پیو آرڈر جاری کرنے پر توہینیں عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی عدالت نے ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن کا نام ایسیل میں بھی ڈالنے کا حکم دے دیا عدالت نے قرار دیا کل صبح نو بجے گرفتار کر کے پیش کیا جائے آئی جی اسلام آباد دوسرے صوبوں کے ساتھ مل کر وارنٹ گرفتاری پر عمل کروائیں وکیل راجہ رزوان عباسی نے موقف اختیار کیا کہ ڈی سی نے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا ہے جسٹس بابر ستار نے رماز دیے کہ کل عدالت نے ایفان نواز میمن کی درخواست منظور نہیں کی تھی سینیٹر مشتاق احمد کا چیف الیکشن کمیشنر سے استیفہ دینے کا مطالبہ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں مکمل ناکام رہا دھاندلی کرنے والے قومی مشرم ہیں ملکی سالمیت سے کھیل رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے آئین سے غداری کی ان کے خلاف مقدمات چلنا چاہیے یہ جالی الیکشن تھا جس سے جالی حکومت بنے گی سینیٹر علی زفر نے کہا کہ کوئی مانے نہ مانے عوام نے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا ہے عوام کا منڈٹ چوری کیا گیا یہ جمہوریت کے ساتھ ظلم ہے اگر ہمارا منڈٹ واپس نہ کیا تو کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گا سینیٹر ولید اقبال کا کہنا تھا کہ الیکشن سے پہلے چھاپے مارے انتخابی نشان چھنا گیا الیکشن کے دوران انٹرنیٹ بن کر دیا دیدہ دلیری سے منڈٹ کی پامالی پر دنیا نے بھی نوٹس لیا تحریک انصاف نے سینیٹر ایجاز چوہدری کے پروڈکشن اور جاری کرنے کے لیے خرار دات پیش کر دی ستائیس ارکان کے دس پخط موجود ہے مشاہد حسین سید کا بانی پی ٹی آئی سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کہا کل ادم ٹی ٹی پی سے بات کی تو سیاسی کارکن کے ساتھ کیوں نہیں کرتے عدالت کو استعمال کر کے نرم مداخلت کی گئی آٹھ فروری کے انتخابات تاریخی تھے مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی جیتی مبارک بات دیتا ہوں میاں صاحب کو دل بڑا کر کے ہی آغاز کرنا پڑے گا یہ سٹیٹسمنشپ دکھانے کا وقت ہے نواز شریف دل بڑا کرے پی بس پارٹی کو وزیراعظم کا عہدہ دے اور خود صدارت سنبھانے مارشلہ انفرادی فیصلہ ہے اسے فوج بطور ادارہ نافذ نہیں کرتی کیا ہم اس پہلو کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ کیس جب چلا اس وقت ملک میں مارشلہ تھا مارشلہ ایڈمینسٹریٹر کا اپنا مفاد تھا چیف چسٹس کے ذلفقار بھٹو ریفرنس پر سمات کے دوران ریمارکس کہا ہمارا اختیار سمات واضح ہے دو مرتبہ نظر سانی نہیں ہو سکتی جسٹس منصور نے ریمارکس دیئے کہ اصل سوال ہے کہ عضالتی کارروائی میں پروسس درست اپنایا گیا نہیں مخدوم علی خان نے بتایا کہ انٹرویو میں دباؤ کی بات کی گئی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کل کوئی جج کہے کہ مجھے بی بی کا دباؤ تھا یہ آرڈر دو ورنہ کوئی اور جگہ دیکھ لو تو یہ کس کٹیگری میں آئے گا ہم ماضی کو دیکھ رہے ہیں لیکن مستقبل کو مد نظر نہیں رکھ رہے کیا سزائے موت چار تین کے تناسب سے دی جا سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کیس کے حقائق کو دیکھنا چاہیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 22 فروری کو بلائے جانے کا امکان تحریک انصاف کی سننی اتحاد کانسل میں شمولیت کے باوجود مخصوص نشستوں سے محروم رہنے کا امکان سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کہتے ہیں میری اطلاع کے بطابق 22 فروری کو اجلاس بلائے جا رہا ہے ابھی معلوم نہیں کہ ہاؤس مکمل ہے یا نہیں پہلا اجلاس مخصوص نشستوں کے نوٹفکیشن کے بغیر نہیں بلائے جا سکتا اگر آزاد کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوئے ہیں تو انہیں نشستوں سے محروم نہیں کرنا چاہیے کسی جماعت کی مخصوص نشستے دوسری جماعت میں بانٹنا مناسب نہیں دوسری جارے پچاس ازائد پی ٹی آئی کے حمایت افتازاد ارکان سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کے حلف نامیں جمع کروا چکے صرف ایک کمیشنر ہی نہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ان کے پاس شواہد موجود ہیں کمیشنر راولپنڈی کو اب سزا دے کر بیان تبدیل کرایا جائے گا علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا انٹرنیٹ بند کر کے نتائج بدلے گئے مدر آف یوٹر نے ووٹ کو عزت نہیں دی بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اب یہ سب بند ہونا چاہیے عوام کو عزت دینا ہوگی منڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے الیکشن کمیشن میں انتخابی عزرداریوں پر سماعت این اے چونسٹر گجرا سے قیسرہ الائی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے این اے ایک سو اٹھالیسے بیریسٹر دیموری الطاف کی درخواست پر سماعت جمعہ رات تک ملتوی این اے اٹھاون چکوال میں آیاز امیر کی درخواست پر بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا این اے ایک سو اٹھالی سے آلیہ حمزہ کی جانت سے راجہ عمیر عباس نے وقالت نامہ جمع کر آیا پی بی دو سو اٹھالیسٹ سے جام یونس کی درخواست پر فیصلہ محفوظ پی بی اٹھالیس میں دھاندلی کی شکایت پر آر او سے جواب طلب پی بی بتنیس سے سادق سنجرانی کی کامیابی کے خلاف درخواست ستائیس فروری تک ملتوی عبدالعلیم خان کی این اے ایک سو سترہ سے کامیابی کا نوٹفیکشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ٹوٹر بند کر کے سمجھتے ہیں جو لاوہ پک رہا ہے اسے بند کر دیں گے عوام نے ووٹ نہیں ڈالے تو انہوں نے تھپے لگا لیے فارم پینتالیس کے مطابق نتائج آنے چاہیے جال سازی کرنے والے بھی قابل نہیں یہ پکڑے جائیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ زیمیر رحمان کہتے ہیں اب چیف جسٹس کے ایکشن لینے کا وقت ہے انہیں از خود نوٹس لینا چاہیے ایک ایک پالنگ سٹیشن کا فورنزک کرائیں ایمکیو ایم ایک بھی نشست نہیں جیتی جالی نتائج کے خلاف 24 فروری کو 29 سے ایم اے جنار روڈ تک احتجاجی ریلی نکالیں گے سپریم پورٹ بھی جائیں گے ملک میں سرمایہ کاری لانے کی جانب اہم قدم پاکستان اور امریکی کمپنی کے درمیان پنک سالٹ ایکسپورٹ کا معاہدہ تیہ نگران وزیر آزم اور آرمی چیف کی تقریب میں شرکت وزیر آزم نے کہا کہ امریکہ ہمارا تجارتی شراکتدار ہے موہد اس سے نمک کی برامت میں اضافہ ہوگا مائننگ سیکٹر میں مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے جامع اصلاحات کی ہے امریکی کمپنی 20 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی پنک سالٹ کی ایکسپورٹ سے سالانہ پاکستان 12 ارب ڈالر کا ذرہ مبادلہ کمائے گا خصوصی پلانٹ میہ واری میں لگے گا پاکستان میں 300 کلومیٹر پٹی میں پنک سالٹ زکائر موجود ہے غریبوں کے لیے علاج کرانا بھی ناممکن بنا دیا گیا عدویات کی قیمتیں بڑھانے کا بازابتہ نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا فارماسوٹیکل کمپنیز کو درامدی عدویات کی قیمتوں کے تائیون کا اختیار مل گیا کمپنیاں اور امپورٹرز عدویات کی قیمتیں مقرر کریں گے جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں کے تائیون کا اختیار ڈریپ کے پاس ہی رہے گا میریسن پرائس ڈی ریگولیٹ کرنے کی سفارش وزارت سہت نے کی تھی کابینا نے آٹھ فروری کو سفارشات کی منظوری دی تھی درامدی فہرست میں چار سو چونسٹھ عدویات شامل ہیں بجری سارفین کو مہنگائے کے جھٹکے دینے کی تیاری بجری کی پی یونٹ قیمت نے سات روپے تیرہ پیسے اضافے کی درخواست سی پی پی اے نے جنوری کی فیول ایجسمنٹ کی مد میں درخواست دی سماد تائیس فروری کو ہوگی مہنگی ترین بجری ڈیزل سے 45 روپے ساٹھ پیسے پی یونٹ پیدا کی گئی ڈیزل سے 10 کروڑ یونٹ بجری کی پیداوار ہوئی فرنس آئل نے 35 روپے لاغت سے 75 کروڑ یونٹ پیدا کیے لنگ سے لاغت 24 روپے 29 پیسے اور قدرتی گیس سے 13 روپے 74 پیسے لاغت آئی ایران سے 32 روپے 80 پیسے کی بجری درامت کی گئی مجبوری طور پر 7 ارب 93 کروڑ سے زائد یونٹ بجری پیدا ہوئی کراچی اور حیدر آباد میں سندھ پبلک سرویس کمیشن کا پیپر آؤٹ ہونے کے بعد ملتوی امیدواروں کا سندھ پبلک سرویس کمیشن کے ہیڈ آفیس کے باہر احتجاج پیپر لیک ہونے کے خلاف نارے بازی ایس پی ایسی ذرائے نے کہا کہ ٹیکنیکل خرابی کے باعث پرچہ ملتوی کیا گیا شمالی اور بالائی علاقوں میں برف باری اور بارشیں تیسرے روز بھی جاری ناران کاغان شانگلہ استور ہنزہ دیامرس کردو وادی نیلم باق اور پونچ میں برف باری مری گلیات دیر سوات ابن آباد اور کوئستان میں بھی برف کی چادر بچ گئی آزاد کشمیر میں برف نے راستے بند کر دیئے آمد و رفت میں خلل کوحالہ مظفر آباد شہرہ پر پتھر گرنے کے واقعات غزر کے مقام پر علاقہ زمینی رابطے منکتے بالائی خیابر پختونخواہ مری گلیات کشمیر میں بھی سڑکیں بند ہو گئیں 23456 پاکستانی بیرون ملک خید سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی میں انکشاف وزارت خرجہ حکام کے مطابق سعودی عرب میں 12156 پاکستانی خیدی ہیں قطر میں 338 اور یو اے ای میں 5292 پاکستانی سزا کٹ رہی ہیں بیرون ملک 15587 پاکستانی سزای آفتہ اور 7000 سے زائد انڈر ٹرائل ہیں پاکران گیس پائپلائن منصوبے میں پیشرفت کا امکان ذرائع کے مطابق پاکستان اپنے علاقے میں 80 کلومیٹر پائپلائن بچھائے گا آئندہ جمعہ کو قابینہ توانائی کمیٹی میں معاملے کی منظوری دی جائے گی پائپلائن بچھانے کے لیے ایک سال کارسہ درکار ہوگا پاکستان نے منصوبہ مکمل نہ کیا تو عالمی عدالت میں بھاری جرمہ نہ ہو سکتا پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے جاری آج اسلام آباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطانس کے درمیان میدان سجے گا میچ کی میزبانی ملتان کا کرکٹ سٹیڈیم کرے گا دونٹوی میں اب تک ایک ایک میچ کھیل چکی اسلام آباد یونائٹیڈ نے لاہور کلندس کو شکست دی ملتان سلطانس نے کراچنگینز کے خلاف میچ جیتا باہبی مقابلوں میں سلطانس کا پلڑا بھاری سات میچوں میں منصوبہ ملتان اور چھہ میں اسلام آباد نے کامیابی حاصل کی سلطانس کے کپتان رزوان پی ایس ایل میں دوہزار سات رنس بنا چکے ہیں پہلی بار لیگ کا حصہ بننے والے ہینڈرکس کا بلہ دوسرے میچ میں بھی رنس اگلنے کو بیتاب یونائٹیڈ کے کپتان شاداب خان پی ایس ایل میں اب تک ستتر شکار کر چکے ہیں موسیقی